دو دنوں سے اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے کہ صحیح سے پانی پوری بھی نہیں بک رہی اگر میرے پانی پوری نہیں بکیں گے تو میری ساری پوریاں خراب ہو جائیں گی دو دنوں سے لگاتا ہے بارش ہو رہی تھی پر اس بارش میں بھی رنجیت اپنا پانی پوری کا ٹھیلہ لگا رہا تھا کیونکہ ان کے گھر کی آرثک ستھی بہت خراب تھی اور ان کے گھر میں رنجیت اکلوتا تھا جو کام کرتا تھا اور اس لیے آج بھی وہ پورے دن بارش میں ٹھیلے پر ترپال لگا کر کھڑا رہتا ہے پر نہ تو بارش رکتی ہے اور نہ ہی اس کے ٹھیلے پر کوئی گراہک آتا ہے صبح سے شام ہو گئی پر نہ تو یہ بارش رکھی اور نہ ہی میرے ٹھیلے پر کوئی گراہک آیا آت پاس میں آج کسی نے اپنا ٹھیلہ بھی نہیں لگایا آرے مجھے بھی گھر چلے جانا چاہیے کل سے میں گلیوں میں جا کر ہی پانی پوری بیچا کروں گا کیا پتہ گلیوں میں فیری لگانے سے کچھ پانی پوری بگ چاہے اتنا سوچ کر رنجیت اپنا ٹھیلہ لے کر گھر کی طرف نکل پڑتا ہے پر پورے روڈ پر اتنا پانی بھر جاتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہاں گڑھا ہے اور کہاں روڈ یہ بھگوان روڈ پر کتنا پانی بھر گیا ہے اس روڈ پر تو بہت سارے بڑے بڑے گڑھے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کس طرف سے جاؤں یہ بھگوان رکشہ کرنا میری بھگوان کا نام لے کر رنجیت اپنا ٹھیلہ لے کر چلنے لگتا ہے اور اچانک سے وہ اپنے ٹھیلے کے ساتھ یہ گڑھے میں گر جاتا ہے اب آس پاس کے لوگ جلدی سے آ کر رنجیت کی مدد کرتے ہیں اور اسے اسپتال لے جاتے ہیں جہاں رنجیت کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیروں میں فریکچر آ گیا ہے کچھ دیر بعد رنجیت کچھ آدمیوں کے ساتھ اپنے گھر پہنچتا ہے جہاں اس کے پیروں میں پٹی دیکھ اس کے گھر والے گھبرا جاتے ہیں ارے بیٹا تیرے پیر میں یہ پٹی سب ٹھیک تو ہے بھائیہ کیا ہوگیا آپ کو میں ٹھیک ہوں پر اب میں اپنا پانی پوری پیچنے کا کام نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے دونوں پیروں میں فریکچر ہے اور ڈاکٹر نے مجھے چھ مہینے بستر سے نہ اٹھنے کی سلا دی ہے ارے مجھے تو فکر ہو رہی ہے اب میں آپ لوگوں کا پالن پوشن کیسے کروں گا پاپا اب آپ چلنے ہی پاؤں گے اگر آپ چلنے ہی پاؤں گے تو آپ مجھے سکول کیسے لکر جاؤں گے اب میں اس بارش میں کس کے کندوں پر بیٹھ کر سکول جاؤں گی بیٹا پاپا کو ڈاکٹر نے آرام کرنے کے لئے بولا ہے اور جب تک پاپا ٹھیک نہیں ہو جاتے تو میرے اور دادی کے ساتھ چل لینا سکول بھائی وہ سب تو ٹھیک ہے پر اگر بھائیہ پانی پوری نہیں بیچیں گے تو اپنا گھر کیسے چلے گا اب تو بارش کا موسم بھی آ گیا ہے آپ بھی پریگنٹ ہیں اس موسم میں تو گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہے اور اوپر سے ہمارے گھر کی چھت بھی کمزور ہے یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے ننڈینی کی باتیں سن کر سبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اب اسی طرح سے کچھ دن بیچ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کے آرثک ستھیتی اور بھی زیادہ بگڑنے لگتی ہے ایسے ہی ایک دن رنکی بیٹا اٹھ جاؤ چلو جلدی سے سکول کے لئے تیار ہو جاؤ اس سے پہلے کی بارش شروع ہو جائے نہیں ماں مجھے اس بارش میں سکول نہیں جانا میں گیلی سکول میں پہنچتی ہوں یا لیٹ پہنچتی ہوں تو ٹیچر مجھے باہر کڑا کر دیتی ہے اور کل ٹیچر مجھے ڈاٹ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ تب تک سکول مت آنا جب تک سکول کی فیس نہ بھر دو رنکی بیٹا اپنی ٹیچر سے کہنا کہ ہمیں تھوڑا سمیہ دے ہم جلدی تمہاری سکول کی فیس جمع کر دیں گے اب چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ آج تمہیں میں سکول چھوڑ کر آؤں گی اتنا بول کر آشا رنکی کو اپنے ہاتھوں سے سکول کے لئے تیار کرتی ہے اور اسے سکول لے کر چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد ایک عورت چھاتا لیے آشا کے گھر آتی ہے اور نشا سے کہتی ہے ہرے نشا بیٹا رنجیت کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا ویسے اب رنجیت کی طبیعت کیسی ہے طبیعت تو ان کی ٹھیک ہے کاکی پر وہ اپنے بستر سے ہل نہیں سکتے پیر میں فریکچر جو ہے یہ تو بہت برا ہوا نشا بیٹا بیچارے رنجیت کے تو دونوں پیر میں ہی فریکچر آ گیا یہ بھگوان نہ بڑا ہی نردائی ہوتا ہے ویسے میں یہاں تمہیں کام دینے آئی تھی اس سے تمہاری مدد بھی ہو جائے گی اگلے ہفتے میری بیٹی کی سگائی ہے اور ہم نے بہت بڑی پارٹی رکھی ہے اور تم تو جانتی ہو آج کل کے بچوں کی ڈیمانڈ انہیں ہر شادی پارٹی میں پانی پوری تو ضرور چاہیے ہوتی ہے اور رنجیت بیٹے سے اچھی پانی پوری تو اپنے پورے گاؤں میں کوئی نہیں بیچتا پر رنجیت تو پانی پوری کھلانے آ نہیں پائے گا اس لئے میں نے سوچا کہ یہ کام میں تم ساز بہو کو دے دوں اتنا بول کر وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد آشا گھر آتی ہے اور نشا ساری بات اپنی ساز کو بتاتی ہے اسی طرح سے سات دن بیٹ جاتے ہیں اور دونوں ساز بہو اس عورت کے گھر پانی پوری بنانے کے لئے چلی جاتی ہیں بہو اتنی پانی پوری سے کچھ نہیں ہوگا مہمان بڑھتے جا رہے ہیں پر ماں جی کاکی نے تو صرف سو مہمانوں کا کہا تھا اور یہاں تو تین سو سے چار سو مہمان آ چکے ہیں کوئی بات نہیں بہو جتنے زیادہ مہمان آئیں گے ہمیں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا ویسے بھی سامان تو بھرپور مہترہ میں رکھا ہوا ہے ہمیں تو بس بنانے سے مطلب ہے آشا اور نشا زیادہ پیسے کے لالچ میں اکیلی تین سو سے چار سو لوگوں کے لئے پانی پوری بناتی ہیں کچھ دیر بعد پارٹی ختم ہو جاتی ہے پر ان دونوں ساز بہو کو پیسے نہیں ملتے اب اسی طرح ایک ہفتہ بیٹ جاتا ہے اور ایک دن آشا نشا کے ساتھ اس عورت کے گھر جاتی ہے بہن تمہاری بیٹی کی سگائی کو ایک ہفتے ہو چکے تم نے کہا تھا ہاتھ کے ہاتھ پیسے دوگی پر اب تک تم نے پیسے نہیں دیے آشا بہن تم اس بارش میں بھیگتے ہوئے مجھ سے پیسے لینے آئی ہو کیا میری بیٹی تمہاری بیٹی نہیں ہے اگر میری بیٹی کی سگائی میں تم نے تھوڑے سے پانی پوری بنا دیے تو کون سا پہاڑ توڑ دیا ہے کاکی یہ تو غلط ہے آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ پیسے دیں گی اسی لئے ہم نے اتنی محنت کری اور اس وقت ہمیں پیسوں کی سکت ضرورت ہے آپ ایسا نہیں کر سکتی آرے بہن آج تم نے میری بیٹی کی سگائی میں محنت کری کل کو میں تمہاری بیٹی کی سگائی میں محنت کر دوں گی اب لو ہزار روپے پکڑو جاؤ یہاں سے اس سے زیادہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تمہیں دینے کے لیے اس طرح وہ عورت آشا اور نشا سے پانی پوری بنانے کا کام کروا لیتی ہے اور انہیں تھوڑے سے پیسے دے کر بھگا دیتی ہے جس کے بعد وہ دونوں ساس بہو گھر پر جا کر اپنی قسمت کو کوسنے لگتی ہیں مجھے اس پر وشواس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا سارے گاؤں والے بلکل صحیح کہتے ہیں وہ ایک نمبر کی لالچی اور مکار عورت ہے ماں دکھی کیوں ہوتی ہو اور ویسے بھی میرے کہنے پر ہی تو آپ نے وہاں کام کیا تھا میں تو کہتی ہوں جب آپ دونوں کو اتنی اچھی پانی پوری بنانے آتی ہے تو آپ دونوں ہی کیوں نہیں بھائیہ کی طرح پانی پوری بیچنے کا کام شروع کر دیتی جب تک بھائیہ ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ دونوں پانی پوری بیچو گھر میں سنبھال لوں گی اور بھائیہ کی دیکھ بھال بھی کر لوں گی پر بہو بھی تو گربو بھتی ہے ماں جی چنتہ مت کیجے میری ابھی چوتھا مہینہ ہے اتنا تو میں چل ہی لوں گی پر اس بارش میں کون ہماری پانی پوری کھانے کے لیے گھر سے باہر نکلے گا نیشہ اگر لوگ پانی پوری کھانے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تو ہم لوگوں کے گھر جایا کریں گے میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ میں اب ایک جگہ کھڑی نہ ہو کر گلی گلی جا کر پانی پوری بیچوں گا پر میرے ساتھ اسی دن یہ حادثہ ہو گیا ہاں بھائی بھائی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایسے بارش کے موسم میں تو چٹپٹی چیز کھانے کا دل کرتا ہے اگر آپ لوگوں کے گھر گھر جا کر پانی پوری بیچوں گے تو ضرور کمائی ہوگی اور اگر نہیں بھی ہوگی تو بھی ہم کوشش کرنے سے پہلے ہار نہیں مان سکتے بہو رنجیت اور نندنی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تیرے سسور جی بھی تو پہلے گلیوں میں جا کر ہی پانی پوری بیچا کرتے تھے اب ہمیں اپنا پورا بزنس پھر سے شروع کرنا ہوگا تو میرے ساتھ کبھی کبھی چلنا میں تب تک کام کروں گی جب تک میں ٹھیک ہوں کچھ ہوگا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ویسے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ہمیں ابھی ہزار روپے ملے ہیں ہم ان پیسوں سے ہی پانی پوری بنانے کا سامان لے کر آتے ہیں اور ہم آج سے ہی اپنا ٹھیلہ لگانا شروع کر دیں گے اتنا بول کر نشاء اپنے ساس کے ساتھ پنی اوڑ کر بارش میں بھیگتی ہوئی مارکٹ جاتی ہے اور وہاں سے پانی پوری بنانے کا سامان لاتی ہے اور گھر میں بیٹھ کر دو رو ساس بہو پانی پوری بناتی ہے اور شام ہوتے ہی پانی پوری کا ٹھیلہ لے کر گلی گلی بیچنے کے لیے نکل جاتی ہے پانی پوری والی پانی پوری لے لو اس بارش کے موسم میں ہم ساس بہو پانی پوری والی آ گئی ہیں آپ کے گھر اب گھر بیٹھے بیٹھے پانی پوری کے مزے لیں صرف دس روپے میں اچھا ہوا آنٹی جو آپ پانی پوری لے کر یہاں آ گئی میرا بہت دنوں سے پانی پوری کھانے کا دل کر رہا تھا پر ماں مجھے اس بارش میں کہیں جانے ہی نہیں دے رہی تھی اب آپ جلدی سے میرے 20 روپے کے پانی پوری پیک کر دو آشا جلدی سے بچے کو پانی پوری پیک کر کے دے دیتی ہے اور اپنا ٹھیلہ لے کر آگے چلی جاتی ہے جہاں ایک لڑکی چھاتا لے کر وہاں راتی ہے بہت دنوں بعد گلی میں کوئی پانی پوری والی آئی ہے آنٹی جلدی سے 10 روپے کے پانی پوری کھلا دو ہاں بیٹا بھی کھلاتی ہو اب آشا جلدی سے اس لڑکی کو 10 روپے کے پانی پوری کھلاتی ہے اور اپنا ٹھیلہ لے کر آگے بڑھ جاتی ہے اس طرح پورے دن دونوں ساز بہو بارش میں بھیگتے ہوئے پانی پوری بیچتی ہیں اور شام کو گھر آ کر حساب کرتی ہیں بہو آج پہلے ہی دن ہم نے 1000 روپے کی کمائی کر لی جو 1000 روپے ہم نے پانی پوری بنانے میں لگائی تھے وہ وصول ہو گئے اور اب بھی ہمارے آدھے سے زیادہ پانی پوری رکھے ہوئے ہیں ہم انہیں کل بھی بیچیں گے ماں جی اگر بھگوان نے چاہا تو رنجیت جی کے ٹھیک ہوتے ہوتے ہم دونوں ساز بہو پانی پوری بیچ کر اپنا گھر اچھے سے چلا لیں گے اب اس طرح دونوں ساز بہو مل کر گھر میں ہی پانی پوری بناتی اور نندینی اپنی بھتیجی اور بھائی کا خیال رکھتی تھی تو وہیں دوسری اور نشاہ آشا کے ساتھ گلی گلی جا کر پانی پوری بیچنے کا کام کرتی ہے ویسے ہمارے کتنے درشک پانی پوری کے شوقین ہیں